آج کل پاکستان میں سلاب نے تباہی مچا رکھی ہے اور ایک بار پھر سب ایک ہی رونا رو رہے ہیں اور وہ یہ کہ کاش ڈیم بنا لیا ہوتے تو آج اتنی قیمتی جانے زائے نہ ہوتی اور جب بات ڈیم کی ہوتی ہے تو سب سے پہلا نام جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے کالا باغ ڈیم شاید اپنی تعمیر کے اعلان کے ساتھ ہی کانٹروورشل یعنی متنازہ ہو گیا سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون کون سے سازش تھی جس کی وجہ سے آج تک کالا باغ ڈیم نہیں بنایا جا سکا کالا باغ ڈیم پر کس کس صوبے کے کون سو فیصد غلط کالا باغ ڈیم بنانے کے کیا کیا فائدہ ہوگی بجلی کتنی سستی اور کتنی مقتار میں بنے گی کالا باغ ڈیم سے لاب روکنے میں کیسے مدد کرے گا اس سے کتنی بنجر زمینوں کو پانی مل سکے گا اور یوں ذراعت کو کتنا فائدہ ہوگا اور کیا کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے سندھ کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی اور خیبر پختونخواہ کے شہرہ نوشہرہ اور سبابی ڈوک جائیں گے ان سوالوں کے جواب سمیت کالا باغ ڈیم کی مطالق اہم بات آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں تو ویور سب سے پہلے بات اس سازش کی جس کی وجہ سے کالا باغ ڈیم متنازہ ہو گیا جب کالا باغ ڈیم کی تعمیر کا فیصل ہو گیا کہ تمام مکانوں کی چھتوں پر نشان لگانے شروع کر دیئے یہ نشان لگائے جا رہے تھے سیٹلائٹ ایمجنگ کے لیے تاکہ ریسرٹ سٹیڈی مکمل کر کے جلدی سے اس ٹیم کی تعمیر شروع کی جا سکے لیکن ہوا اس کے بالکل اُلٹ خبر اڑا دی گئی کہ اگر کالا باغ ڈیم بن گیا تو نوشہرہ پر نشان لگائے جا رہے تھے وہیں تک پانی آ جانا تھا جس سے سارا نوشہرہ ڈوپ جاتا پھر کیا تھا پاکستان کے دشمنوں کو یہ جھوٹ مفت میں مل گیا اور انہوں نے اسی کی بنیاد پر لوگوں کو مزید دوبراہ گیا ان کا کام تھا نوشہرہ کے کھمبوں پر نشان لگانا پھر لوگوں کو بتایا جاتا کہ دیکھ لو یہاں تک پانی آئے گا اور ڈوپ جائے گا تمہارا پورے کا پورا شہر یہ اتنا سٹرانگ پروپگینڈا تھا کہ اس کے بعد سے لے کر آج تک کالا باغ ڈیم کو پلٹ ہے اور وہ ایسے یہ کہ کالا باغ ڈیم کا سب سے اونچہ حصہ 915 فٹ بلند ہے یعنی اگر یہ ڈیم پانی سے مکمل بھر جائے تو پانی میکسیموم 915 فٹ کی بلندی پر ہوگا جبکہ نوشہرہ کا نشلہ ترین حصہ اس سے 25 فٹ بلند ہے مردان کا پچھپن اور سوابی کا نشلہ ترین حصہ 85 فٹ بلند ہے یوں یہ سارے شہر کالا باغ ڈیم کی میکسیموم ہائٹ سے کہیں اونچے ہیں تو بھلا پھر یہ کیسے ڈوب سکتے ہیں اس کے پانی میں مطلب کچھ بھی ہو جائے گا کالا باغ ڈیم کا پانی ہر صورت ان شہروں سے نیچے ہر بات کریں تو اس نے اعتراض کیا کہ کالا باغ ڈیم بننے سے سندھ سہرہ بن جائے گا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم بننے سے 40 لاکھ اکڑ فٹ مزید پانی سندھ کو ملے گا اس ذریعی پانی سے سندھ کی 8 لاکھ اکڑ زمین سہرہ جبکہ لاکھوں اکڑ سیم زیادہ زمین قابلے کاشت ہو جائے گی اور سندھ تعمیل کر کے اس میں مچھلیاں پالی جا سکیں گی جو دریائے سندھ میں چلی جائے کریں گی کیوں دریائے سندھ میں مچھلیاں کی زیادہ آدھی بڑھ جائے گی اور ہوگا اس انڈرسٹری سے وابستہ لوگوں کا فائدہ اور اب بعد سیلاک کی ڈیم بنالیں اس سیلاک سے بچائیں گے یہ سب کو پتا ہے اب پاکستان کی میسار میں پانی کا بہاؤ تھا سو ملین ایکڑ فٹ یہ پانی پتا ہے کتنا ہے بارہ خالی ڈیموں کو بھرنے کے لیے کافی ہے یہ پانی اب اندازہ لگا لیں کہ ہمیں کالا باغ ڈیمز میں دیگر ڈیمز بنانے کی کتنی ضرورت ہے اور صرف اتنا ہی نہیں جناب ایک اتراز ہے کہ کالا باغ ڈیم بنا لیا تو پانی کا ہاں زمان بھی سن لیں ہر سال کوٹری بیراد سے 35 ملین ایکڑ فٹ پانی گزرتا ہے یہ وہ پانی ہے جو ہم ضائع کر دیتے ہیں یعنی سمندر میں پھینک دیتے ہیں اس پانی سے ایک آد نہیں بلکہ چھے کالا باغ ڈیم بھرے جا سکتے ہیں اور یہ مت بھولیے گا کہ یہ سیلا بھی پانی نہیں ہے تو یہ کالا باغ ڈیم کے لیے اور اب بعد کالا باغ ڈیم کے دیگر فائد ہوگی کالا باغ ڈیم ایک نیچرل ڈیم ہے اس کی سائٹ تین اطراف سے پہاڑوں میں کھری ہے یوں یہ ایک بنا بنایا ڈیم ہے اس سے 3600 مگو سے 3 روپے فی یونٹ میں بڑھے گی سستی بجلی ملنے سے ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ اور امپورٹس میں کمی ہوگی کالا باغ ڈیم کی تامیر سے ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی ایک لاکھ افراد کو روز کار ملے گا یہ ڈیم پاکستان کی 50 لاکھ پاکستان سالانہ 15 عرب ڈالرز کی زائد زرائی پیداوار حاصل کرسکے گا اور ہماری زرائی برامتہ دنگی ہو جائیں گی کالا باغ ڈیم کی تامیر بہام بارشیں بھی زیادہ ہوگی تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ کر کے بتائیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم سب یہ پاکستان کا بھلا ہو سکے